کہ اگر ہمارے پاس کوئی فلیٹ سرپیس ہو اس فلیٹ سرپیس سے جو فلکس ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے اس کے بارے میں نے دسکس کیا تھا آج ہم دسکس کریں گے گاس اسلا کے بارے میں جو ہمیں بتاتا ہے فلکس رو کلو سرپیس کے بارے میں فلکس پانا تکونے سے لے بسنے سکونے آپ کریں سسلا جو ہے وہ میں کیا بتاتا ہے فلکس رو کلو سرپیس کے بارے میں اس کے مختلف کی لیسز ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ فلکس رو کلو سرپیس اس کو ہم کہتے ہیں بیٹا کہ یہ گاس اسلا ہے اس کو ہم گاس اسلا بھی کہتے ہیں جس کے اندر ہم پڑھتے ہیں فلکس رو کلو سرپیس اب اس کا پہلہ جو ہے وہ ہمارے پاس جو پہلی چیز آپ کو سبجنی اس کے اندر وہ یہ ہے کہ کلو سرپیس ہے یا گازین سرپیس کس کو کہا جاتا ہے کلو سرپیس یا گازین سرپیس کس کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں کلو سرپیس کو ہی گازین سرپیس کہا جاتا ہے کلو سرپیس یا گازین سرپیس کا مقصد ہے کوئی بھی ایسا سرفیس جو کسی بھی چارج کو اپنے اندر کلوز کر دیں جیسے کوئی باکس ہوتا ہے اگر کوئی چارج کسی باکس کے اندر رکھ دیں اگر کوئی جو ہے وہ اس سیر ہے جیسے کوئی بال ہے کوئی چارج بال کے اندر رکھ دیں اگر کوئی کیوبیکل شیپ کا کوئی آبجیکٹ ہے کوئی چارج اس کے اندر رکھ دیں بلون ہے اگر چارج کو بلون کے اندر رکھ دیں تو یہ جو کوئی بھی ایسی چیز جو کسی بھی چارج کو اپنے اندر بند کر لے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کلوزڈ سرپیس ہوتا ہے یا ہم اس کو گازین سرپیس بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے؟ تو گازین سرپیس کے کوئی بھی شیف ہو سکتا ہے فار اگزمپل کہہ در ایک اسفیر ہے آپ نے کوئی بھی چارج اسفیر کے اندر بند کی ہے اگر کوئی بھی اس طرح سے آر بیٹری شیف کا ہے اور اگر کوئی کیوبیکل شیف کا ہو اس کا کوئی سپیسپک شیف بھی نہیں ہوتا کوئی بھی اس کا شیف ہو سکتا ہے جس کے اندر کوئی بھی چارج بند ہو ٹھیک ہے؟ تو یہ جو سرپیس ہوتے ہیں انکوم گازین سرپیس کہتے ہیں اور یہ جو اندر ہوتے ہیں انکوم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب ہمارے پاس گازین سرپیسز ہیں ٹھیک ہے گازین سرپیس ہے اور یہ جو ہوتی ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے اس طرح سے یہ چارج جو ہوتی ہے انکلوزٹ ہوتی ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چارج انکلوزٹ ہے چارج انکلوزٹ کا مقصد ہے وہ چارج جو کسی بھی گازین سرپیسز کے اندر بند ہو گازین سرپیس کا کوئی بھی شیپ ہو سکتا ہے اس کا کوئی فکس شیپ نہیں ہے اگر اس فیر ہے آر بیٹری شیپ ہے کیوبیکن شیپ ہے یا کوئی بھی شیپ ہو کوئی بھی ایسی چیز ہو جس کے اندر کوئی چارج کمپلیٹلی بند ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ گزی سرپیس ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں سے فلکس کنکلیٹ کرتے ہیں اس میں فلکس کو دو طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ فلکس رو کلوز سرپیس ایک ہوتا ہے ہمارے پاس آؤٹ ورڈ فلکس ایک ہوتا ہوتا ہے ہمارے پاس آؤٹ ورڈ فلکس دیکھیں اگر کوئی بھی پازیٹیو چارج ہے سپوس کریں یہ ایک ہمارے پاس سک کلوز سرپیس ہے اور اس کے اندر یہ جو چارج ہے یہ چارج آپ کہہ لیں کہ یہ چارج ہے ایک پازیٹیو چارج آپ نے انکلوز کی ہے اگر پازیٹیو چارج اس کے اندر آپ نے انکلوز کی ہے تو اس چارج کی الیکٹرک فیلڈ لائنیں اس طرح سے آؤٹ ورڈ اور اس میں سے جتنی بھی الیکٹرک فیلڈ لائنیں یہ اس گازیاں سرپیس کے بار آئیں گی تو آپ کہوں گے کوئی بھی نگیٹیو چارج ہے انکلوز جو جیسے اگر کوئی بھی اس طرح سے ہمارے پاس چارج ہے اور یہ جو چارج ہے یہ آپ کہہ لیں کہ نگیٹیو چارج ہے تو اس کے اندر لائنیں جو آئیں گی وہ اس طرح سے اس کے اندر آئیں گی اگر لائنیں انورڈ ہوں گی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلکس جو ہوگا وہ انورڈ فلکس ہوگا تو آپ کہوں گے کہ فلکس جو ہوتا ہے وہ انورڈ ہوتا ہے انورڈ فلکس اگر کوئی نگیٹیو چارج بند ہے تو فلکس بہتا ہے جو ہے وہ انورڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ بات جانبے رکھئے گا کہ کسی بھی کلو سرپے سے فلکس تب ہوتا ہے جب اس کے اندر کوئی چارج انکلوزڈ ہوتی ہے اگر کوئی چارج ہی بند نہیں ہے اگر کوئی بھی چارج بند نہیں ہے تو فلکس زیرو مانا جائے گا ٹھیک ہے اور چارج جو ہوتی ہے وہ وہ الجبرکس سم کی جاتی ہے اس میں ایک بات جانبے رکھئے گا کہ اگر کوئی بھی اس طرح سے ہمارے پاس کلو سرپے سے اس کے اندر اس طرح سے آپ کہیں کہ پلس چارج ہے مائنس چارج ہے پلس چارج ہے مائنس چارج ہے اور پلس چارج ہے اگر زیادہ چارج ہے تو ٹوٹل چارج ہے ٹوٹل چارج ہے اس الڈجبرک سم الڈجبرک سم آف آل چارج ہے یہ جو ہوتی ہے وہ الڈجبرک سم ہوتی ہے الڈجبرک سم کا مصل ہے کہ نگیٹیو چارج کو نگیٹیو رکھیں گے پازیٹیو چارج کو پازیٹیو چارج اگر پلس ون کولم ہے پلس ون کولم ہے پلس ون کولم ہے پلس ون کولم ہے تو پلس کی کتنی ہے چھری کولم اور اگر مائنس ون کولم ہے مائنس ون کولم تو مائنس کی کتنی ہے دو کولم تو پلس کی چھری کولم اور مائنس کی دو کولم تو باقی کتنی چارج کانسیڈر کی جائے گی صرف پلس ون کولم کانسیڈر کی جائے گی تو جب ایک سے زیادہ چارجز ہوتی ہے نا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں الڈجبرک سم کرتے ہیں الڈجبرک سم کا مقصد ہوتا ہے پازیٹیو چارجز کو پازیٹیو رکھتے ہیں اور نیگیٹیو چارجز کو نیگیٹیو رکھتے ہیں ایک اور بھی اس میں ایک بات دیان میں رکھیں کہ سپوس کریں اس طرح سے گازین سرفیس ہو اور کوئی بھی چارجز اس سے باہر ہو یہ آپ کہہ لیں کہ یہ ایک پازیٹیو چارج ہے اب اگر اس کی لائنیں دیکھیں گے تو اس کی لائنیں اس طرح سے گزریں گے تو یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چارج باہر ہے اس کی لائنیں اس کے اندر آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ اگر کوئی بھی چارج باہر ہے تو اس کی بھی لائنیں آ رہی ہیں تو فلکس کیا ہونا چاہیے اس میں سے فلکس ہونا چاہیے لیکن اگر چارج باہر ہے تو ہم کہتے ہیں کہ فلکس جو ہوتا ہے وہ زیرو ہوتا ہے اس لیے کہ جتنی لائنیں آ رہی ہیں اتنی لائنیں جا رہی ہیں جتنا انورڈ فلکس ہے اتنا ہی آؤٹورڈ فلکس ہے therefore الگبرک سم کیا ہو جائے گی سیرو انورڈ فلکس کو آپ نگیٹیو مان لیں کیونکہ یہ دیو ٹو در نگیٹیو چارج ہوتا ہے اور آؤٹورڈ فلکس کو آپ کیا مان لیں پازیٹیو مان لیں تو پازیٹیو بھی 3 ہے اور نگیٹیو بھی 3 ہے تو الگبرک سم کیا ہو جائے گی سیرو تو یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ لائنیں آ رہی ہوتی ہیں جا رہی ہوتی ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح سے اگر جتنی لائنیں اندر آئیں اور اتنی لائنیں باہر جائیں تو ہم یہ کہیں گے کہ اس میں سے جو نیٹ فلکس ہے وہ کتنا ہو جائے گا نیٹ فلکس جو ہوگا وہ زیرو ہو جائے گا کیونکہ جتنا فلکس اس کے اندر آ رہا ہوگا اتنا فلکس اس سے جا رہا ہوگا تو آپ کہیں گے کہ یہ مختلف اس کے ساتھ ہوتے ہیں کہ سپوز کریں ہمارے پاس کوئی چارج انکلوزڈ ہے وہ پازیٹیو چارج ہے تو آؤٹ ورڈ فلکس ہوگا نیٹیو چارج ہے تو انورڈ فلکس ہوگا اگر ایک سے زیادہ چارجز ہیں تو ٹوٹل چارج کتنی انکلوزڈ ہے وہ الڈیبرک سم ہوگی اگر کوئی چارج آؤٹ سائیڈ ہے تو اس کی وجہ سے فلکس جو ہوگا وہ زیرو ہوگا فلکس ہمیش ہے چارج انکلوزڈ کی وجہ سے ہوتا ہے فلکس کسی ایسی چارج کی وجہ سے نہیں ہوتا جس میں چارج جو ہے وہ آؤٹ سائیڈ اگر چارج آؤٹ سائیڈ ہوتی ہے چھیک ہے تو اس کی وجہ سے فلکس کو ہم زیرو مانتے ہیں اب اس کو ہم کلکولیٹ کرتے ہیں اس کے فلکس کو چھیک ہے اس کا پہلا کیس کرتے ہیں کہ گازی سلا کا پہلا کیس ہے کیس ورد ہے اس کے اندر ہم کریں گے کہ ویل چارج ویل چارجز پلیسٹ پیٹ سینٹر آفی سپیریکل گازیان سرپیس اگر ایک چارج ہے اور گازیان سرپیس سپیریکل ہے اگر ایک چارج sight quite سپیریکل گازیان سرپیس ہے اور شارج اس کے سینٹر پر رکھی ہوئی ہے اور یہ ایک پویاٹ چارج ہے آپ کہلے پوائنٹ چارج ہم نے اس کے سنٹر پہ رکھ دی ہے تو یہ ہو جائے گی ہمارے پاس ایک پوائنٹ چارج ہے جو ہم نے سنٹر پہ رکھ دی ہے تو اس کی سب سے پہلی بات یہ کہ اس کی جو الیکٹرک فیلڈ ہوگی وہ اس طرح سے ہوگی اس کا آؤٹ ورڈ بلکس ہوگا اب ہمیں یہ کلکیولیٹ کرنا ہے کہ اس کے لیے ہم فارمولا کون سا استعمال کرتے ہیں اس میں ازمشن ہے کہ چارج جو ہوتی ہے وہ سنٹر پہ رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو پہلی بات یہ کہ سپوس کریں اگر ہم میں ایک پوائنٹ پی یہاں پہ لیتا ہوں تو پوائنٹ پی کا ڈسٹنس جو ہوتا ہے وہ آر ون ہے کہ ہم سنٹر آدھے اس پہ ہیں اور ایک میں پوائنٹ کیو یہاں پہ لیتا ہوں تو پوائنٹ کیو کا ڈسٹنس آر ٹو ہے اور ایک میں پوائنٹ آر یہاں پہ لیتا ہوں اس کا ڈسٹنس آر ٹھری ہے اور ایک پوائنٹ اس میں یہاں پہ لیتا ہوں اس کا ڈسٹنس آر پور ہے میں نے چار پوائنٹس لی بھی ہے سرپس آب دے سفیر پہ اب یہ پوائنٹ چارج ہے اور پوائنٹ چارج سے یہ جو سرپس آب دے سفیر ہے اور پوائنٹ اس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈیس آمدر اسفیر برابط اس کو کہا سرپیس کے سینٹر پہ رکھی ہوئی ہے تو اس اسفیر کے سرپیس پہ جتنی بھی پوائنٹس بنائیں گے ان سب پوائنٹس پہ الیکٹرک فیلڈ جو ہوگی وہ ایک جیسی بنے گی کیونکہ الیکٹرک فیلڈ کا فرمولہ کیا ہوتا ہے کیا کیا ہوتا ہے اور اس کا چارج سینٹر پہ رکھی ہوئی ہے اور جب چارج سینٹر پہ ہوتی ہے تو جو سرپیس آمدر اسفیر ہوتا ہے اس کے اوپر بنی ہوئی ہر پوائنٹ کا دسٹنس جو ہوتا ہے وہ سینٹر سے ایکل ہوتا ہے اور وہ کس کے برابر ہوتا ہے ایکل ٹو دہ ریڈیس آمدر اسفیر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پہلی پوائنٹ آپ یہ لکھو گے کہ الیکٹرک فیلڈ الیکٹرک فیلڈ ایٹ اینی پوائنٹ الیکٹرک فیلڈ اینی پوائنٹ آن سنفیس آمدر اسفیر اس ایکل کہ ہر پوائنٹ پہ الیکٹرک فیلڈ جو ہوتا ہے وہ ایکل ہوتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ جو چارج ہے وہ کہاں پہ رکھی ہوئی ہے سینٹر آب در اسفیر پہ دوسری بات اس کی یہ ہوتی ہے کہ الیکٹرک فیلڈ لائن is پرپینڈیکیولر الیکٹرک فیلڈ لائن is پرپینڈیکیولر ریت سنفیس آف اسفیر ٹھیک ہے تو الیکٹرک فیلڈ لائن جو ہوتی ہے وہ ہر جگہ پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ سرفیس آب دے اسفیر کے ساتھ پرپینڈیکیولر ہوتی ہے یہاں دیکھ لیں سرفیس کے ساتھ پرپینڈیکیولر ہے کسی بھی پوائن پہ اگر آپ دیکھو گے تو الیکٹرک فیلڈ جو ہوتی ہے وہ اس سرفیس کے ساتھ پرپینڈیکیولر ہوتی ہے تو یہ کیس تب ہوتا ہے جب کوئی بھی چارج کسی بھی اسفیریکل گازین سرفیس کے سینٹر پہ رکھی ہوئی اگر سینٹر پہ نہیں ہے تو یہ بات جو ہے وہ اپلیکیول نہیں ہوگی پھر اس کو ہمیں کوئی چینج کرنا پڑے گا لاس میں بتاتا ہوں کہ پھر کیا ہوگا تو اگر تو کوئی بھی ہمارے پاس اسفیریکل گازین سرفیس ہے اور اسفیریکل گازین سرفیس کے سینٹر پہ اگر کوئی بھی ہم پوائنٹ چارج رکھنے تو اس پوائنٹ چارج کی الیکٹرک فیلڈ جو بنے گی وہ اس گازین سرفیس سے آؤٹورڈ فلکس بنائے اگر وہ پوزیٹو چارج ہے اور انورڈ فلکس بنے گا اگر تو نگیٹو چارج ہے اور اس چارج کی جو الیکٹرک فیلڈ ہوگی وہ سرفیس کی ہر پوائنٹ پہ جو ہوگی وہ ایپل ہوگی اور اس سرفیس کے ساتھ پرپنڈکیولر ہوگی یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب کوئی بھی چارج کسی بھی اسفیریک گازین سرفیس کے سنٹر پہ پڑی اگر وہ سنٹر پہ نہیں ہے تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ الیکٹر فیلڈ پرپنڈکیولر ہوگی اور الیکٹر فیلڈ ہر پوائنٹ پہ سیم ہوگی پھر آپ یہ چیزیں اس کے اندر نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے اب اگر آپ ٹوٹل فلکس اس کا کلکیولیٹ کرنا چاہیں کہ اگر ہم اس کلونز سرفیس سے فلکس کلکیولیٹ کرنا چاہیں سرفیس جو ہوتا یہ کون سرفیس ہے اب اگر یہ کروڈ سرفیس ہے تو اس کا میکنزم یہ ہوتا ہے کہ کروڈ سرفیس کے سمال پیسز کریں جیسے فٹوال ہیں فٹوال کے چھوٹے چھوٹے پیسز ہوتے ہیں تو اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح سے کروڈ سفیریکل کوئی سرفیس ہے گازی تو آپ اس پورے سرفیس کے سمال پیسز کریں ٹھیک ہے اور پیسز جب آپ اس کے کروگے تو وہ چھوٹے چھوٹے جو پیس ہوں گے وہ فلیٹ بنیں گے پھر ہر پیس کے لئے کیا کر سکتے ہو ای ڈیل ٹائے کا فارمولہ لگا سکتے تو اس کا سمال پیسز کے اندر تقسیم کر دیں اور پھر ہر پیس کا فلکس الگ کلکیلیٹ کریں ہر پیس کا ایریا ویکٹر الگ بنے گا اور ہر پیس کا جو ہے وہ فلکس الگ کلکیلیٹ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کروڈ سرفیس کو کسی بھی سنگل جو ہے وہ ایریا ویکٹر آپ اس کو نہیں لے سکتے تو کہ total flux جو ہوگا total flux is algebraic sum total flux جو ہوتا ہے وہ algebraic sum ہوگا یہ ہو جائے گا flux through one piece flux through second piece flux through third piece fillers up to flux through end piece یہ ہمارے پاس مختلف area ہے ایک چھوٹے سے area سے flux جو ہوتا ہے وہ 5 1 ہوتا ہے 5 2 ہوتا ہے 5 3 ہوتا ہے یہ end pieces ہے تو ہر piece سے جتنا بھی flux ہوتا ہے کیونکہ flux scalar points تھی ہے اور جو scalar points تھی ہوتی ہے اس کے اندر ہم کیا کرتے algebra sum کرتے اگر outward flux ہے آپ اس کو plus کر دیں اگر inward flux ہے تو آپ اس کو minus کر دیں ٹھیک ہے تو آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جب کوئی بھی چیز scalar ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے algebra sum اب ہم نے کیا کیا ہے کہ اس پورے surface کے چھوٹے چھوٹے حصے بنائے ہیں اور ہر حصہ جو ہوتا ہے جب آپ کسی بھی spherical surface کے small pieces بنائیں گے تو جو چھوٹے چھوٹے حصے بنیں گے وہ plate بن جائیں گے اور اس میں سے جو flux ہوگا اس کے لیے فارمولا استعمال کر سکتے گی delta a تو آپ اس کو اس طرح سے کہیں گے کہ flux جو ہوگا total is equal to e delta a 1 plus ہو جائے گا e delta a 2 plus ہو جائے گا آپ کے پاس e delta a ہے دیکھیں اب میں نے a 1 a 2 ا 3 کیا لیکن e 1 e 2 e 3 نہیں کیا اس لیے کیونکہ میں assume ہوں کہ چارج سینٹر پہ جب چارج سینٹر پہ ہوتی ہے تو پھر ہر حصے کے اوپر جو الیکٹر فیلڈ ہوگی وہ ایک جیسی ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے جو assume کیا ہوا ہے کہ چارج جو رکھی گئی ہے وہ کہ پہ رکھی گئی ہے چارج جو رکھی ہوئی ہے وہ سینٹر آف در اس فیر پہ رکھی ہوئی تو پھر سرفیس کے ہر حصے کے اوپر الیکٹر فیلڈ ہوگی وہ ایک جیسی ہوگی اور اگر ہر حصے پہ الیکٹر فیل ایک جیسی ہوگی تو ای 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 اسے کرنے کی ضرورت نہیں تو آپ اس کو کامن کر سکتے ہیں کسی کنٹو ای کامن اور ڈیلٹا ای بل ہو جائے گا ڈیلٹا ای تو ہو جائے گا ڈیلٹا ای ای اس طرح سے جل آپ اس کو کر سکتے یہ ہوگیا آپ کے پاس ٹوٹل ای ریا کا سم اب کیونکہ ہم نے اس کے اندر آئی سولیٹیڈ پوائنٹ چارج رکھی ہوئی ہے تو آئی سولیٹیڈ پوائنٹ چارج کی لیکٹر فیلد ہوتی ہے 1 4 پائے ای سیلا نوٹ کیوں آبان آر اس کے اور یہ سب ای ریا کی سم ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک یہ سب کی سب یہ ریٹمیٹکلی لکھنے کا طریقہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے یہ آئے تو سب یونٹ ریکٹر ہوتا ہے پہ یونٹ ریکٹر کون سا آئے صرف یونٹ ریکٹر نہیں ہوتا انگلیش ای بی سی کا لیکٹر ہے جو آپ کسی بھی چیز کے لئے استعمال کر سکتے آئے استعمال کیا آپ نئے کر رہا کہ کہ آئے تو یونٹ ریکٹر کاؤ سے آیا یونٹ ریکٹر نہیں ہے یہ ایریہ کا نمبر ہے ایریہ 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 سب کو سم مقصد ہے سم آل ایریہ پر ایریہ ٹھیک ہے انٹیگریشن کی سیمبل بھی دیتے لیکن انٹیگریشن آپ کی بڑی بھی نہیں میرے آپ کو آگا خان کر آج بھی ٹھیک ہے آپ سنو لیں اس کے انٹیگریشن کی نہیں تو یہ ہو جائے گا is equal to 1 upon 4 pi epsilon not q upon r scale یہ ہو جائے گا سب ایریہ کو سم کریں گے ایریہ اپر اس فیر کے برابر آجائے گی تو یہ ہو گا 1 upon 4 pi اسلال نوٹ Q upon R square یہ ہو جائے گا 4 pi R square cancel ہو جائے گا 4 pi 4 pi میں اسی کلٹو ہوگا Q upon اسلال نوٹ فلقس ہوتا ہے Q upon اسلال نوٹ تو یہ ہو جاتا ہے فلقس کا پارمولا تو یہ پارمولا آپ کو کیا کہتا ہے کہ فلقس through closed surface ٹھیک ہے یہ پارمولا آپ کو کیا کہتا ہے کہ فلقس through closed surface through closed surface repense repense only upon ٹھیک ہے charge charge in closed کتنی charge in closed ہے زیادہ ہے یا کم ہے اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ medium پہ ٹھیک ہے فلقس throw medium جو ہوگا اگر اس سفیر کے اندر کوئی اور چیز filled ہے تو epsilon not epsilon R سفیر کے اندر خیلس through closed sulfیس through closed sulfیس is independent is independent of area size and shape of closed surface اب یہ میں کیسے پتہ لگا کہ یہ size, shape اور area نہیں کرتا, اس لئے کیونکہ فارمولے کے اندر R نہیں آیا اگر فارمولے کے اندر R ہوتا تو ان کے لئے size, shape depend کرتا آپ کہہ سکتے ہیں اگر یہ آپ کے پاس ایک چھوٹا سا کلو سرپے سے اس کے اندر one coulomb ہے بڑا ایک کلو سرپے سے اس کے اندر one coulomb ہے ایک arbitrary shape اس کے اندر one coulomb ہے کوئی کیوبیکل shape اگر اس کے اندر اس طرح سے one coulomb ہے چھوٹے سب میں سے جو فلقس ہوتا ہے وہ ہو جائے گا کیوں وہ پانا چھوٹے چھوٹے تو آپ کے سکتے ہیں کے size, shape, area وغیرے پر depend نہیں کرتا only charge in closed doors کے اندر medium کون سا ہے اب اس کا یہ special case اپلے لے اس کا کہ اگر center پہ نہیں ہے چھوٹے کہ اگر کوئی بھی charge کسی بھی گازیت سنپس کے center پہ نہیں ہے side پہ چھوٹے یہ charge center پہ نہیں ہے side پہ اگر یہ charge center پہ نہیں ہے side پہ تو پھر اس کا کیا behavior ہوتا ہے اس کی electric field اس طرح سے ڈا ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ کوئی بھی point بناو دے suppose کرے point b ہے suppose کرے point q ہے suppose کرے point r ہے اور suppose کرے point a ہے تو پر point کا ڈسٹنس جو ہوتا ہے وہ equal نہیں ہوتا point b e distance الگ q کا لگ ہے a کا لگ ہے اس کا لگ ہے electric field ٹھیک ہے different points میں electric field ہوتی وہ different ہوتی اور electric field lines بھی آپ دیکھ ستے کہ perpendicular نہیں ہوتی ٹھیک ہے with the surface sphere surface sphere کے electric field lines perpendicular نہیں ہوتی لیکن اس کے اندر بھی جو flux ہوتا ہے وہ کیوں آپ آن if sin or not flux پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا چاہے charge side میں ہو چاہے charge center پہ لیکن یہ چیز applicable ہے صرف اس sphere کے لیے اگر کوئی cube ہے cube کے center پہ چارج تو flux cube پہ اگر ناٹ ہوگا اگر کوئی cube ہے اس کے کونے میں چارج تو flux کیو پہ ناٹ نہیں ہوگا ٹھیک